بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کبھی آپ نے سوچا ہے کہ امریکہ اس صدی کا سب سے بڑا مستیریس کھیل فائنڈ آؤٹ کرنے جا رہی ہے امریکہ نے اپنے تمام تنگ ٹینک سکور خاص طور پر یورپ کے اندر ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی ٹاسک ملا ہے کہ پوری رپورٹ تیار کر کے دے کہ جو کل ہوا ہے روس کے اندر جو ویکنر گروپ نے بغاوت کی ہے کیا یہ ہمارے خلاف بہت بڑا ایک مزاق ایک کھیل تھا اور یہ اس صدی کا سب سے بڑا ٹرک تھا جو روسی صدر پیوٹن نے ہمارے خلاف کھیلا اور ہم سارے اس میں ٹراب میں آگئے یہ جو بصورتحال اس کی جب ریپورٹس آئیں گی تو پوری دنیا ہل کر رہ جائے گی کیونکہ جو معاملات ہمیں ہیں وہ ایسے ہمیں ہیں کہ امریکی اب سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ کیا واقعی ویکنر گروپ کی جو بغاوت تھی وہ جالی تھی وہ پیوٹن نے پوری گیم کھیلی ہمارے ساتھ یا واقعی پیوٹن کے جو لوگ ان کے اندر شامل تھے انہوں نے مجبور کیا کیونکہ جو کھیل اب شروع ہوا ہے ویکنر گروپ اس وقت بیلا روس میں ہے اور وہ بہت بڑی تعداد میں فل فورس کے ساتھ فل ہتھیاروں کے ساتھ یوکرین پر جب حملہ کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا خطرناک حملہ ہوگا کہ جس کے بعد یوکرین کا سلامت رہنا ایک موجزہ ہوگا آنے والے وقتوں میں اب یہ صورتحال یہ ہے کہ ہوا کیا ہے اصل میں جب ویگنر گروپ نے اعلان کیا تھا کل ان کے دو سروران نے اعلان کیا کہ جی پیوٹن کے خلاف بغاوت ہم نے کر دی ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نیو پریزیرین انسٹال کرنے جا رہے ہیں اور پیوٹن کی جگہ فارق ہے اس وقت کئی بہت مشکوک ٹرانسکشنز ہوئی ہیں اور وہ مشکوک ٹرانسکشن ہوئی ہیں اور وہ بٹکوائنز میں بھی ہوئی ہیں دیگر کنونسیز میں بھی ہوئی ہیں اب وہ صورتحال یہ ہے کہ وہ ٹرانسکشن امریکہ یورپ اور دیگر جگہ سے ہوئی ہیں اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پیسہ گیا تھا ویگنر گروپ کو لیکن اب امریکی یہ سوچ رہی ہیں کہ کیا وہ پیسہ ہم نے ویگنر گروپ کو دیا ہے یا وہ پیوٹن کے پاس چلا گیا ہے دیکھیں تین سو پچاس ارب ڈالرز ریشیا کا جو بیرونی ایسٹس ہے وہ پوری دنیا میں فریز کر لیا ہے چاہے وہ امریکہ میں ہو یورپ میں ہو کہ تم یہ جنگ کر رہے ہو اب پیوٹن کے پاس جو وہ تحقیق کرنے جا رہے کہ دو سنیریو ہیں سنیریو نمبر ون یہ ہے کہ ان کو بھی یہ سمجھ نہیں آری کہ چوبیس گھنٹے پہلے ویگنر گروپ اعلان کرتا ہے کہ وہ ریشیا کے بکھیوں دھیڑنے جا رہے ہیں اور یہ کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ٹرانسکشن ہوتی ہے پیسہ جاتا ہے پلانس جاتا ہے سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ اس نے اعلان کیا تو اس کے بعد امریکی اور سارے ایکٹیو ہوئے اور یوکرین کی جو فوج ہے وہ ان کا مرال ٹوٹا ہوا تھا گرا ہوا تھا یورپیانز بھی خوش ہو گئے سارا میڈیا وہ جی بس اب پیوٹن نکل گیا جہاز لے کر وہ تو محفوظ مقامات پر گئے تھے وہ تو اپنے گارڈز بھی بدلتے رہتے ہیں محافظ بھی لیکن جو صورتحال پیدا ہے انہوں نے کہا بس اب جنگ وہ ایک روپ پھونک تھی کیونکہ افغانستان کے اندر جو شکست ہوئی تھی امریکی فوجیوں کو وہ شکست کی جو سب سے بڑی وجہ تھی ان کا مرال گر گیا تھا ان کے پاس ہتھیار تھے پیسہ تھا وہ پوچھتے تھے کہ ہم کیوں لڑنے کے لیے آئے ہیں ان کے ساتھ یہ پہاڑوں کی کیڑے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کن کے خلاف جنگ کرے اور ہمارا مقصد کیا ہے اس چکر میں ان کو نفسیاتی بیماریاں ہوگی تھی اپنی جانے لینا شروع کر دی اور ان کا مرال گر گیا تھا اور اس چکر کے اندر انہوں نے افغانوں کو خود ہی اسلاح بھی دینا شروع کر دی افغان طالبان کو کہ جلدی جلدی ہماری جان چھوٹے اور کچھ چاہتے تھے ہم واپس ہی نہ آئے کچھ نے جانے لے لی اور وہ لڑنے کے قابل نہیں تھے افغان طالبان وہ کہہ رہے تھے ہم تو اللہ گرامے لڑے تو انہوں نے جنگ جیتے لی یوکرین کے اندر جو معاملہ ہوا وہ کہہ رہے ہیں سیم چیز ہے کہ یورپینز کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں پابندیوں کی زد میں آ رہے ہیں تیل مہنگا ہمیں روسے گیس نہیں مل رہی مارے مارے ہم پھر رہے ہیں تیل کی کاؤس لیوینگ کاؤس انڈسٹری بند ہو رہی ہے سارا کوئی بڑا گھر کھو رہا ہے مہنگائی روچ پر ہے تو ہم ایک بے تکی جنگ میں کیوں جا رہے ہیں امریکہ کی یہ جنگ ہے ہم کیوں اس میں جا رہے ہیں جبکہ ایون کے فرانس کے صدر میکرن نے کہا ہے کہ اگر پیوٹن مجھے کال کرے گا تو میں اس کا فون اٹھا لوں گا اور ساتھ اس نے یہ بھی بات کی ہے کہ اگر وہ کی سولوشن دے گا تو میں لے لوں گا یہ تو کہہ رہا تھا کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں تو اب امریکی یہ کہہ رہے ہیں کہ ویگنر گروپ کو جو پیسہ ہم نے دیا تھا کئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پیوٹن کو پیسہ اس نے آگے دیا تھا اور یہ سارا ڈراما تھا اور اب وہ چوبیس گھنٹے کے اندر وہ ڈراما کولیپس ہوا ہے کوئی بندہ بھی نہیں مرا ویگنر گروپ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے روس کا ایک ہیلیکوپٹر گرا دیا وہ کہہ رہے ہیں تصویر بھیجو وہ کہہ رہے ہیں جی ہے ہی نہیں کوئی تصویر یہ تو جھوٹ تھا تو یہ صورتحال کے اندر وہ سارا ڈراما تھا کیا وہ مرال ڈاؤن کرنے تھا یا امریکیوں اور سارے ان سے اربوں ڈالرز وصول کر کے وہ پیوٹن کو دے دیئے ہیں اور پیوٹن اصل میں دیکھیں پیوٹن نے ایک بات کہی تھی اس نے کہا تھا میں سب معاف کر سکتا ہوں غداری معاف نہیں کروں گا اس کا کلپ بھی چل رہے ساری دنیا میں وہ کہتا تھا میں غداری معاف نہیں کروں گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ویگنر گروپ کی غداری کیسے معاف کر دی اب دو سنیریہ جس پر تحقیق کریں کہ ایک تو سنیریہ یہ ہے کہ ویگنر گروپ کے اندر جو پیوٹن کے بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ ہیں اور وہ اتنا بے وکوف نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے حالات سے نہ سیکھے کہ چار ازار ٹی ٹی پی ہیں اور وہ انہوں نے ادھر مچایا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں جنگ لڑنا جانتا ہوں تم سے بہتر تو اس ساری صورتحال میں جو اس کے بندے ویگنر گروپ کے اندر ایجنسیوں کے روپ میں فوجی جو ہیں وہ سارے وہ گھسے ہوئے ہیں تو اس کے اردگیر بھی ہیں وہ تو چھوڑیں گے نہیں اس کے سربراہ کو تو پیوٹن نے اس کو زندہ کیسے چھوڑ دیا جبکہ وہ تو پہلے دونوں اس کو مار سکتا تھا اس نے کہا ایک تو اس نے یہ دیکھ لیا کہ ان کی فوج کے اندر سے کوئی بغاوتی ہوئی ریشیا کے اندر سے کوئی گروپ نکل کر سامنے نہیں ہے یعنی فوج ان کی متحد ہیں اب بریٹس جنرل نے یہ بات کہی ہے اس نے کہا ہے کہ یہ جو ویگنر گروپ ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر خطر نہ کب یوکرین پر حملہ کرنے جا رہا ہے جو شاید یوکرین کے لیے برداش نہیں کرنے کے قابل ہوگا نہ قابل برداش ہے اور یہ ہمارے بکیو دھڑ کے رکھ دے گا ادھر آپ دیکھیں انٹونی بلنکن یعنی امریکی اور سارے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بہت بڑی بغاوت اس نے ڈینٹ ڈال دیا یوکرین کی فوج کہتی ہے وہ کیا مزاک ہے کون سا ڈینٹ ڈالے وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اب یہ سارے سوچ رہے ہیں کہ کیا پیوٹن نے ہم سے گیم تو نہیں کھیلی امریکیوں سے اسلاح بھی لے لیا ان سے پیسہ بھی لے لیا بیگنر گروپ کے ذریعے اور ایک دن کا ڈراما بارہ گھنٹے کا بورا ہوا اور اس کے بعد ان کو آگے بھیج دیا اور جاؤ اب جا کے لڑو یہ ایک ایسی بغاوت ہے جس کے اندر بارہ گھنٹے میں پیوٹن نے سب کچھ معاف بھی کر دیا اس نے کہا میں ان پر قداری کا کوئی کیس نہیں کروں گا سارے چارجز ڈاپ کر دیئے کسی کو کچھ نہیں کہا اور دوبارہ لڑنے کے لیے بھیج دیا بیلاروس میں یعنی وہ کہہ رہے ہی کیا ہوا کیا ہے یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ خواب دیکھا ہے ہم نے تماشا ہوا ہے وہ جو دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھئے گا جو ویگنر گروپ کا سرورہ ہے وہ بڑا کمینہ بھی ہے اس کے ریسٹورنٹ سے وہ بزنس مین ہے وہ الیٹ کلاس ہے اس نے ٹھکا لیا ہوا تھا کریملین کا یعنی ان کے جو خاص طور پر محل ہے اس کا کھانا وہاں سے جاتا تھا اور سٹیل ابھی تک وہ ببرشی رہا ہے تو پھر اس ساری صورتحال میں اس کا بزنس بھی زبردستہ ان فوج سے بھی وہ پیسہ کھا رہا ہے ریشیا کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے بھی دو نمبر بھی کھا رہا ہے تو امریکیوں سے اسی سیج کے اندر پیسہ لے کر وہ اسے ایک غداری کرے گا پیوٹر نے کام کیا کہ وہ پینک میں نہیں آیا اس نے کسی یہ 35,000 جو لوگ تھے ان کے گھروں پر چھاپے نہیں مارے نہ ان لوگوں کو اٹھایا ان کی فیملیوں کو اٹھایا غائب کیا کہ بھئی ہم دیکھو تمہاری فیملیوں کو اٹھا رہے ہیں تم لوگ سیدھے ہو وہ کہتے ہیں اس نے کچھ بھی نہیں کیا تو یہ پھر اس کا مطبع امریکیوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے امریکہ نے جو اوربو ڈالرز کی ٹرانزیکشن کی تھی وہ پیسہ کس کے اکاؤنڈ میں گیا ہے اب ان کو یہ لگ رہا ہے وہ تحقیقات انہوں نے کیا کریں کہ دو سنیریوں میں سے کریں کہ کیا یہ ریل بغاوت تھی اور اگر تھی تو پیوٹن کے جو بندے تھے وہ اتنے زیادہ جو اس کے اندر تھے اور وہ اس صورتحال کے اندر کیسے اچانک انہوں نے اس کو منع لیا اور وہ اب جا رہے ہیں ہمارے خراب رہنے یا یہ جالی بغاوت ہی ہے سب کچھ مل کر ہمیں پاگل بنا رہے تھے کہ اس سنیریوں کے اندر انہوں نے پورے کا پورا ایک سٹیج تیار کیا تھا پیسہ بھی لے لیا سب کچھ کر لیا ان کا مرال بھی ڈاؤن کر دیا میڈیا کو بھی پاگل کر دیا سب کچھ کرنے کے بعد پیسہ بوسا کھا پی لیا اور پھر اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہم نے صلاح صفائی ہو گئی یہ کوئی ڈراما کیا کہ ہمارے ساتھ اب ان کے تینگ ٹینگ ریپورٹ تیار کر کے دیں گے برطانوی جنرل کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا یعنی ساری آپ دیکھیں زیلنسکی نے کیا کہا پتہ چلے گا کہ کیا اس نے اتنی بڑی دھمکی دی سیول وار کہ اس نے فلانا کیا تو اس ساری صورتحال میں ایک حملہ بھی نہیں ہے رہا تک معاملات بھی سارے کلیر ہو گئے وہ سر بگڑ گڑ بیٹھے ہیں کہ کچھ تو گڑ بڑ ہوئی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اب وہ یہ زوج رہی ہیں دیکھیں پیوٹن کے بارے میں سمجھ لیں یہ ان کے انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف رہا ہے جاسوس تھا ان کے وہاں پر ڈیفالٹ کر رہے تھے ٹپروٹی خریدنے کے پیسے نہیں تھے بریڈ ڈاپ انڈے خریدنے کے پیسے نہیں تھے تو اس بندے نے روس کی اکانومی کو آسمان پر پنچا دیا آج دیکھ لیا آپ روس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا اتنی پبندیاں لگی ہیں لیکن اس کے بعد رشیت بلینر ہے ہیکنگ میں آپ ان کو ہرا سکتے ہیں جب امریکی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے الیکشن میں مداخلت کی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا سارا کچھ لے کر اڑے ہیں تو آپ بتائی پھر کیا معاملہ ہے اور چائنہ کی خاموچ سپورٹ اور کوئی بیان اور چپ کر کے اور پیوٹن نے اچانک سے مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا چیچن فائٹرز جو تھے رمضان قادریف کی قیادت میں وہ بھی سارے ساتھ ہو گئے ادھر سے اردوگان نے بھی کہا دیا میں کھڑا ہوں اور ادھر سے مسلم کنٹریز ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہ جو بھگاوا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں بنایا گیا ہے بے وکوف اور دو سیناریوز پورے تیار ہوں گے اور ریپورٹ پینٹا گون کو ارسال کی جائے گی اور پدا چلے گا کہ ہوا کیا ہے جب تک ریپورٹس تیار ہوں گی جب تک فائنل آئیز ہوگا تب تک پیوٹن ان سب کے بکھیے دھیڑ کر رکھ دے گا کیونکہ یہ سارے مل کر بھی اس کو شکست نہیں دے پائے تو اس کا دماغ بہت عالی ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں